نمبر ون پر درومتار آرثرائٹس ہی ہمارا آ جاتا ہے جس کو عام زبان میں پاکستان میں گانٹیا یا گٹیا کہا جاتا ہے اس کی مین سمٹمز ہی ہوتے ہیں کہ جوڑوں میں درد ہوتی ہے سوچ جاتے ہیں خاص طور پر سٹارٹ ہوتا ہے ہاتھوں پیروں کے جوڑوں سے سٹارٹ ہوتا ہے پھر باقی جوڑوں میں پھیلتا جاتا ہے ایک خاص سمٹم یہ ہوتا ہے کہ صبح کے ٹائم بہت جسم اکڑاوا ہوتا ہے اور اس کو نارملائز ہونے میں آدھا گھنٹا یا گھنٹا اس طرح سے ٹائم بلک جاتا ہے بعضا پیشنٹ کو فیور ساتھ بخار رہتا ہے خون کی کمی رہتی ہے تھکاوت رہتی ہے وہ یہ نوٹس کرتے ہیں کہ کوئی انٹی انفلمیٹری یا سوجن کم کرنے کی جو میڈیسنز جس طرح ہوتی ہیں بروفن ہو گئی اس طرح کوئی ایسی وہ کھا لیں تو ان کے سمٹمز بہتر ہو جاتے ہیں تو یہ تو اگرومتائیڈ آرثرائٹس کی بات ہوگی دوسری چیز میں آپ ایک اور ہائلائٹ کرنا چاہوں گی کہ آرثرائٹس بڑوں میں نہیں ہوتا بچوں میں بھی ہوتا ہے جس کو جووینائل آرثرائٹس ہم کہتے ہیں جو سکسٹین یئر سے پہلے ہوتا ہے اور میں نے جو ینگسٹ پیشنٹ دیکھے ہیں وہ سال سے کم کے بچے بھی دیکھے ہیں جو جوائنٹ سویلنگ اور پین کے ساتھ آتے ہیں بلکل آتے ہیں باقی تو ینگ لوگوں میں یہ ہوتا ہے بلکل یہ بہت ینگ ایج کے بچے وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ تو پھر ان کی بیماری پروگرس کرتی کرتی ان کو تو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا بلکل مسائل کا سامنا ہے اور اگر وہی بات ہے خورم صاحب کے چھوٹا بچہ ہے اور بیماری ایسی ہے اگر ارلی ڈائیگنیوز ہو جائے ٹریٹ ہو جائے تو بچہ اپنی باقی چائلڈ ہوت اور اپنا سکول اور باقی چیزیں نارمل گزار سکتا ہے لیکن انفورشنٹلی اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر وہ پہلے ہی ویلچئر باؤنڈ ہو جاتا ہے جوائنٹس خراب ہو جاتے ہیں اور باقی اس کی لائف وہاں پہ کار کی جگہ پہ رکسی جگہ پہ ہے بلکل ساری بات ہے جب آپ ویلچئر پہ آگے سیکنڈ بیماری جس کا ہم ثورت ذکر کرنا چاہوں گی جو میں کافی کامنی پاکستان میں ہے وہ لوپس ہے سسٹیم میں ایک لوپس جس ہم کہتے ہیں اگر آٹو امیون بیماری ہے پورے جسم کو یہ افیکٹ کرتی کسی بھی آرگن کو افیکٹ کر سکتی ہے مین سمٹمز کی ہوتے ہیں کہ چہرے پہ آپ کے یہاں پہ ایک بڈرفلائی ریش ہوتا ہے جو آپ کی چیکس اور ناک کے اوپر ایک ہوتا ہے جوڑوں میں درد ہوتی ہے موں میں ماؤت آلسرز وغیرہ بن جاتے ہیں فیور رہتا ہے ٹھیک ہے کیڈنی انوالمنٹ ہو جائے تو اس کے ساتھ آپ کا چہرہ پفی جسم میں پانی کی زیادتی ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایک ایسی بیماری بڑی اگریسیو قسم کی بیماری ہے اگر اس کو بھی جلدی کابو پا لیا جائے تو ہم کیڈنی فیلیر سے اور کمپلیکیشن سے پیشنٹس کو بچا سکتے ہیں ٹھیک ہے بچا سکتے ہیں تھرڈ بیماری جو میرے ذہن میں آرہی جو کہ گین میں پاکستان میں کافی کامنلی دیکھ رہی ہوں انکلوزنگ سپونڈلائٹس ہے جس میں آپ کی کمر کی ہڈی جو ہے اس کے موروں میں جو ہے سوزش کا عمل پیدا ہو جاتا ہے اور پیشنٹ کو یہی کمپلین ہوتی ہے کہ اس کی کمر اور گردم پوری جو ہے وہ اکھڑی بھی ہے سٹیفنس ہے ایون رائٹ لیفٹ مومنٹ بھی اس پیشنٹ سے وہ نہیں ہو رہی ہوتی ہے ینگ لوگوں میں خاص طور پر میلز میں کافی کامن ہے فیملیز میں رن کر رہی ہے میرے پاس ایک فیملی ہے چار بھائیوں کی چاروں کو یہی بیماری ہے تو یہ چیزیں ایسی ہیں جس میں تھوڑا سا مطلب اگر ہم اویرنس کر دیں لوگوں کو بتا دیں یہی جو مین مین ہماری رومیٹالوجی کی بیماریاں ہیں ان کو اگر ہم سپریڈ کریں اس کے بارے میں تو اگر ان لوگ جلدی اس کو پکڑیں جلدی ٹریٹمنٹ کرائیں اور کسی ڈسیبیلٹی سے پہلے یہ اس مسئلے کا حل نکالا جا سکے صحیح اچھا دور صاحب جیسے کہ آپ نے بارال علامدوں کی طرف اشارہ کر دیا جو آٹو ایمیون بیماریاں ہیں جیسے آپ نے کہا کہ مخلف اور آرگنز بھی اس میں انوالو ہو جاتے ہیں تو یہ تو ایک بڑا مشکل پروسس ہو جاتا ہوگا جب آپ لوگ اس کو ٹریٹ کرنے کوشی کرتے ہوں گے بلکل ایسا ہی خورم صاحب بلکل ایسا ہی ہے وہی بات ہے کہ پیشنٹ کہاں کہاں سے ہوتا وہ ہمارے پاس پہنچتا ہے ہم لوگ اس کے ٹیسٹ کرتے ہیں اگر وہی بات ہے کہ ٹیسٹ بھی جو ہمارے سپیشل ہیں وہ ایکسپینسیو ہیں ہر کسی کے لئے فورڈ کرنے کہ بھی تھوڑا سا اس میں پرابلم آ جاتی کیونکہ کچھ ہم سپیشل آٹو انٹی بوڈیز کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور وہ ہر جگہ سے ہوتی بھی نہیں کچھ خاص لے بارٹریز ہیں جو ایسا ہمیں دیتی ہیں پھر اگین ہمیں اس پیشنٹ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی اور آرگن انوالف تو نہیں ہو رہا لیور، لنگ، ہارٹ، کیڈنیز خاص طور پہ تو ہمیں پیشنٹ کو ہر دوسرے تیسرے مہینے بلانا پڑتا ہے اب امیجن کریں کہ ایک بندہ جو ہے وہ کہیں نوردن ایریا میں، کہیں دور کے علاقے میں رہ رہا ہے جو اس کو آٹھ دس گھنٹے کا سفر کر کے ایک ڈاکٹر تک پہنچنا پڑ رہا ہے تو ان کے لیے ایک پرابلم ہو جائے گی اگین ٹیسٹوں کے علاوہ ہماری میڈیسنز میں بھی بات آ جاتی ہے کہ میڈیسن بھی ظاہر ایکسپینسف ہیں خرچہ ہے، آج کل مہنگائی اتنی ہے اگر ایک بندہ ایوریج میں دس پندرہ ہزار کم آ رہا ہے اور اس میں سے پانچ سے سات ہزار کی اس کی منتھلی کی میڈیسنز ہیں وہاں پہ بھی پیشنٹس بچارے آ کے وہ تھوڑا سے مجبور ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں